اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفیق المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ تیبین الطاہرین المزلومین المعصومین ولعنت اللہ تائمت الباقی وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بغدہو فقط قال اللہ تبارک وطعالا فی کتابه المجید وفرقانه الحمیر انما یرید اللہ لیزحبا انکم الرجسا اہل الویت ویتخرکم تطہیرہ آج بھی مجید اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اکل حجت ابن حسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی پیہا زہر سا وفی کل سا ولی وحافظہ وقائدہ وناسرہ ودلیلہ وائنہ حتیرہ تس کے نہو ارز کا توہا وطمت عبو کی ہاتھ ویلا باواز بلند ناری سلام تمام در تعریفیں اور تمام در حمد سنا اس خدا بزر کو برطر کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے خلف کیا ہے ہم سب کو خلف کیا ہے اور ہم سب کو پال رہا ہے بے شک وہی پالنے والا ہے ہم اس فرش عذا پہ آکے رب بزر جلال کی بار گاہ ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منصرک کر دیا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا تیرا جتنا بھی شکر ادا کرتے رہیں مگر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو نے ہمیں حق پر پیدا کر کر دی اور اس آل آشور کیے جب آل آشور کیے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ آشور کے دن زیادہ سے زیادہ اور زندگی میں اکثر جب بھی تمہارے ذہن میں شہدائے کربلا آئیں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرو کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور مالا ہم بھی عظیم کامیابی حاصل کر پاتے یہ جملہ کیوں لکھا گیا شیخ صدوق اپنی کتاب میں کہتے ہیں امام زامین امام علی رضا رضا امام رضا اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھے اور امام رضا کہتے ہیں اگر تم اس ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہو جو امام حسین اور ان کے اصحاب کو پروردگار عالم نے عطا کیا تو جب بھی ان کا ذکر ہو زمان پر جملے لائے کرو کاش ہم ہوتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ عظیم کامیابی حاصل کرتے اگر تم یہ کہو گے تو پروردگار عالم ان کے ثواب میں تمہیں بھی شریک کرے گا سننے والوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ انہوں نے تو اتنی قربانی دی جان قربان کر دی پیاسے رہے اپنے اہل و اہال سے جزا ہو گئے اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہم فقط ایک جملہ کہیں اور ان کے ثواب میں شامل ہو جائیں ایسا کیسے ممکن ہے کتاب قلب سلیم میں روایت موجود پہلے ظائر بنے کربلا کے اور زیارت اربین پر پہنچے امام کے قبر سلیپر کے گریہ کرتے ہیں اور جب گریہ کر چھپتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا اتیہ کوفی غلام بھی دیکھ رہا کہ میرا آقا کیا کر رہا ہے ایک بار جابر کے زبوں پر ایک جملہ آیا جو جو پدور دگار عالم نے تمہیں منزل دی ہے ہم بھی اس کے تمہارے شریک کے قائل اب جابر نہیں سننکا آپ کیسے شریک ہیں آپ نے تو وہ سہوتیں نہیں سہی جو شدائے کربلا نے سہی تہہ تیخ کر دیا پیاسا بچوں کو نہیں چھوڑا عورتوں کو خائدی بنا کے لے گئے سر پہ زیدان نہ رہی تو وہ اتنے بڑے مسائد ہیں واقعا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے علی کی بیٹی عباس کی بہن بغیر چادر کے وفا اور شام گئی تو یہ کل مسائد ہے میں تکر ہم اسی پر روئیں تو زندگی پر مسائد ختم میں نے رسول سے سنی کہ کون سی حدیث رسول اسلام کہتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محبت ہوگا اور ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ انہی کے منزل پر محبت ہوں گے اور جو عمل آل محمد نے حسین ابن علی جس سے محبت کرے گا وہ یقینا اس کے ساتھ ہوگا اور روایت میں کتاب میں ایک روایت میں پڑی تھی ایک ظاہر تھا پیدل چلتا ہوا پیروں میں چھالے پڑ گئے اور پہنچا ہے وہ عرض کربلا پہ مولا کربلا کے در کھول دیں کہ ظاہری نے کربلا جا کے پھر مولا کے ظاہر ہونے کا شرح فاطل کر سکے جب وہ امام حسین کے ذریع پہ پہنچا تو کہا مولا فقط آپ کے لئے جو میرے پیارہ میں چھالے پڑے مولا جو میں پیدل چلا ہوں فقط آپ کے لئے مولا آج میں نے آپ پیدل چلتے وے منزل پہ آکے ڈھون لیا روز قیامت مجھے ڈھون لی جہا یعنی جو ہم جسے محبت کری محبت کا ثبوت ہے نا یقینا وہ لوگ جو پیدل چلتے ہیں مشی کرتے ہیں وہ یقینا امام حسین کے ساتھ نیشور ہوں گے بابا سے بلند سلام آتے اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ عمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے ہم اور آپ سب جب امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں جناب زہرہ کو تو علماء یہ کہتے ہیں دل میں انتقام بھی طلب بھی ہو دل جس بات پر بھی جلے امام زمان آپ کب ظہور کریں کہ کربلا کے شہیدوں کے قاتلوں سے انتقام لے سکیں ہم جو جملہ کل کہتے ہیں وہ یہی تو کہتے نا خدا ہمارے عجر کو عظیم کر دے حسین اب مہدی کے ساتھ مل کر ان کے خون کا انتقام لے فقط یہ جملہ پڑھنا نہیں بچوں کو سمجھانا ہے دل میں یہ جذبہ بھی ہو کہ کیونکہ عمال نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جیسے نیت ہوگی ویسے ہی عمال ہوں گے اور واقعا ایسا ہے کتاب قلب سلیم سے روایت پیش کریں ہوں مہیدین عربلی روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد کے ساتھ میں سفر میں تھا اور میرے والد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا عرب تھا امامہ بھی سر پہ پہنا ہوا تھا ایک بار کے اس کو اونگ آئی نیند آنے لگی تو اس شخص نے سر جو دھلکا تو سر سے امامہ گر گیا تو میں نے دیکھا اس کے سر پہ زخم کا ایک نشان ہے اوبرا ہوا ٹھیک ہوگی ہے زخم کہا کیا ہو ہے تم جنگ سفین کب ہوئی تھی سیکھڑو سال پہلے اور تم آج ہو یہ کیسے کہت جنگ سفین کا زخم ہے کہا سنو میں ایک مرتبہ مصر کی طرف سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک رضا کا رہنے والا شامل سفر تھا ایک بار گستگو ہوتے ہوتے جنگ سفین پہ آگئی تو میرے موں سے جملہ نکلا اگر میں اس وقت ہوتا تو مولا علی کے ساتھ ہو کے حاکی میں شام کا سر خلم کر دیتا وہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ ایک مومن کے اندر ایسا ہونا چاہئے جب اس جملہ کہا تو ساتھ سفر کر سکا اگر میں اس وقت ہوتا تو مالیہ کی فوج میں ہوتا اور علی کا سر خلم کر دیتا اب ان دونوں کے درمیان یہ بحث چل رہی ہے اور یہ آج تک ہے یہ رہی کی قیامت تک یہ بغض اور یہ محبت یہ دو ہی چیزے دین کا نام ہے محبت کے محبت کے سوا دین کا کوئی دوسرا نام ہے تو یہ محبت اور یہ بخص چل رہا ہے جب ان دونوں میں بحث ہونے لگی تو ایک وقت میں علی کا چاہنے والا تم حاکم شام کے ماننے والے اب پتہ چل جائے گا کس کو فتح ہوتی ہے جو علی کا چاہنے والا تھا وہ کہتا ہے میں نے تلوار سے مقابلہ شروع کیا ایک وقت پہ ایسا لگا اس کی تلوار میرے سر پہ بار آیا میں گر کے بے ہوش ہو گیا کچھ در مجھے ہوش نہیں تھا کچھ در بعد کوئی مجھے نیزے کی نوک سے اٹھا رہا ہے میں نے آنکھیں کھولی تو ایک گھوڑے پہ سوار دیکھا کہا اٹھو جب وہ اٹھے تو کہا یہی رکنا آگے مجھ جانا ہو آنے والے نے گھوڑے سے اتر کے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا زخم ٹھیک ہو گیا اس ہی وقت زخم ٹھیک ہو گیا کہا اب یہی رکنا آگے مجھ پڑنا چلا گیا وہ گھوڑ سوار تھوڑی دیر کے بعد آیا وہ جو اسے لڑ رہا تھا اس کا کٹا سر اس کے ہاتھ میں تھا کہا تو نے ہماری نصرت کی ہم نے تیری مدد کی اور جب بھی کوئی تیرے سر کے زخم کو دیکھے تو یہ کہنا یہ جنگ سفین کا سفین یہ رضی آشوری جملہ ہم سے اسی لئے کہہ رائے جاتا ہے کہ ہم بھی ہوتے مولا کے ساتھ اور اپنی جان قربان کرتے اور مولا نے جو جان قربان کی تو ان کا عمل ان کے اصحاب کا عمل قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر بن گیا قرآن میں سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اور اشارت رب العزت ہوتا ہے واللزین آمنو اشدو خبال للہ یہ وہ مولوک ہیں وہ صاحبان ایمان ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں یعنی جو اصحاب حسینی ہیں مولا نے خود تعریف کی جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ایسے میرے نانا کو ملے نہ ایسے میرے بابا کو ملے جس کی امامت تعریف کر دے کیا درجہ ہوگا کیوں اس لئے کہ وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے تھے اور اللہ سے محبت رکھتے تھے تو اللہ کی حجت سے بھی محبت رکھتے تھے اور جب پتا تھا کہ اللہ کی حجت حق پر ہے تو پھر انہوں نے جان دینے میں کوئی کمی نہیں کی اور ہر شخص جب شہید ہوتا تھا جب مولا نہ سنے اور جب کان قریب لائے تو ایک بار کی جملہ کی جب تک زندہ رہو حسین کو نہ چھونا یہی صدا آج امام زمانہ کی بھی ہمارے لئے ہم سے بھی یہی چاہتے مولا کہ ہم ان کے بن جائیں جو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کریں پھر دنیا میں ہمارے ہدایت کا فریضہ انجان دیتے رہے آج تک اس پرشی عزاس نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پا گئے کچھ لوگوں نے مجھ سے آکے کہا نہیں تھے اہل تشوی مگر وہ لوگ آگئے یہ درستگائے حسینی یہ اب بھی ہدایت کر رہی ہے اور حسین نے کیسے ہدایت کی کتاب موجزات آل محمد ایک روایت دیان کر دو جب کربلا سے لٹا ہوا آفلا کوفے کی طرف چلا شام کی طرف چلا راستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ لشکری عزیر ایک گرجہ دھر کے پاس ایک چرچ کے پاس رک گئے رات ہو گئی مام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا اس نیزے کو زمین میں گار دیا اور بیٹھ گئے اپنے شراب و شباب میں جب بیٹھ گئے تو ایک بار کی جو چرچ پہ جو راہب تھا وہ اپنی چھڑکی سے دیکھتا ہے کہ یہ نیزے پہ سر ہے اس سے نور ساتے ہو رہا ہے اور ارش سکھ یہ نور جا رہا ہے وہ نیچے اتر کے آیا اور آکے کہتا مجھے کچھ دیر کے لیے سر دے دو دس ہزار در دوگے بڑی رقم دی دس ہزار در در دوگے تو ہم کچھ دیر کے لیے سر دے دیں گے وہ راہ چرچ میں گیا اس پیسو کو سمیٹا اس کے دس ہزار در ہم نکل آیا پھر پلٹ کے آیا کہا یہ دس ہزار در در ہم یہ سر مجھے دے دو کچھ دیر کے لیے سر ریکھ آگیا جب اپنی چرچ میں آیا تو ایک بار کی رب زل جلال سے کہا بار اللہ تجھے حضرت عیسیٰ کا آواز تھا اس رائی کیا چاہتے ہو رائی رائی کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں کہا میں قتیل ہوں کربلا کا اور میرا نانا رسول اللہ ہے میرے بابا علی مرتزا ہے میری ماں فاطمہ زہرا ہے مجھے پیاسہ تین دن کا عرض کربلا پر شہیب کر دیا اور یہ میرے آیال کو قیدی بنا کے دربار میں لیے جا رہے جب اتنا کہا تو روایت کتاب میں لکھے راہی نے امام کے سر کے بوسے لینے شروع کیا اور اپنا چہرہ امام کے چہرے پر رکھا کہا مولا اس وقت تک میں نہیں اٹھاؤں گا آپ کے سر جب تک آپ زبان سے نہ کہہ دیں آپ میری شفاعت کروائیں گے سر حسین سے آواز آئی میں تیری شفاعت کرواؤں گا مگر پہلے میرے نانا کا دین تو قبول کر لے جیسے یہ کہا راہی نے کہا کلمہ پڑھ کے اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا اور مولا حسین کہتے ہیں میرا جب وہ وہاں سے آگے بڑھے لشکری عزید والے تھوڑے دور بڑھے آگے جو درہم اس نے دیئے تھے جب ان درہم کو کھولا تو وہ مٹی کا ڈیر بن کے خاک بن گئے سرواد دیجئے بہت تو پتا یہ حسین کا سر نیزے پہ بھی تھا تو ہدایت کر رہا تھا ایک راہب کو مولا نے مسلمان بنا دیا اور آج تک ہم اور آپ گن نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جو اس عزاداری کے سبب اس فرش عزا کے سبب ممبر پہ پیٹھ کے بہت دن مداری سے بات کر رہی ہم اس عزا خانے میں کتنی خواتین نے آکے ہم عیسائی تھے ہم آپ کی مجل سنی ہم اس عزا خانے میں آتے تھے ہم اسلام لے آئے مسلمان ہو تو حسین ابنی علی کا مجزہ ہے یہ تا قیامت یہ فرش عزا ہدایت کرتا رہے گا اب ہم اور آپ مولا سے پوچھیں مولا ہم کیا کریں محبت آپ سے بہت جواب بارگاہ امامت سے پایا کتاب میزان الھکمہ کی روایت بیان کریں ایک مرتبہ کسی نے یہی سوال مولا متقیال علی ابن ابی طالب علی مولا سے پوچھا تھا مولا ہم کیا کریں جو ہم سعادت مند بن جائیں جن کے لئے سور بقرہ کہہ رہی یہ لوگ وہ صاحبان ایمان ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں تو مولا نے کہا علم کے بغیر تمہیں سعادت نہیں مل سکتی جب تک علم حاصل نہیں کروگے پتا نہیں چلے گا ہم جو عمل کر رہے ہیں کس لئے کر رہے ہیں کیا عجر ہے جو نہیں کر پا رہے ہیں وہ کیوں کریں یہ علم بتائے جب تک علم حاصل نہیں کروگے سعادت نہیں حاصل کر پا اللہ فرش عزا سے ہم علم حاصل کرتے قرآن آیات کا تذکرہ ہوتا ہے معصمی کے فضائل کا تذکرہ ہوتا یہ سب علم ہے بس دعا یہ کرنا ہے ہمیں بار اللہ اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم وقت آخر ان خوش رسیبوں میں ہو جائیں جیسے مولا کہتے فستو رب کعبہ رب کعبہ کے خسم میں کامیاب ہو گیا ہم بھی جاتے بھی کہتے بھی جائیں ہم کامیاب جا رہے ہیں باواز بلند سلام آج اور جب یہی سوال چھتے امام سے کیا گیا صادق آل محمد امام جعفر صادق سے چھتے امام سے یہ سوال پوچھا گیا میزان الہکمہ کی روایت پڑ رہی ہوں کہا کہ مولا ہم صادق من کیسے بنی ہم اصحاب حسین کی کیسے بن جائے سے مولا کے اچھا اجب بات دیکھ مولا کی بات شہیدوں میں غلام بھی ہیں عیسائی بھی ہے وحب قلبی جو ابھی سترہ دن شادی کو ہے اور ابھی مسلمان ہوا ہے اور علماء بھی ہیں اس میں دوست بھی ہیں اس میں بزرگ بھی ہیں انہیں کے ہر کیٹیگری کا ایک ایک نمائندہ حسین کے ساتھ موجود ہے زہر ابن قائم جیسے بھی ہیں جو اہل تشیر نہیں تھے مگر مولا سے ملاقات ہوئی اور مولا پہ ایمان لائے اور پھر جان قربان کرنے کو تیار تو آپ دیکھیں مولا کے لشکر میں ہر سال ہمیں خدا عزداری کے لیے پہلی محرم کو فرش عزا پہ بچھا دیتا ہے سوچو اس میں وہ سارے عام ہماری آپ کی طرح کے لوگ تھے مگر وہ کیا چیز تھی جو انہیں خارس بنا گئی جب یہی سوال پوچھا کسی چھٹے محصد امام کہتے ہیں یاد رکھو جو ظاہر کا بگاڑ ہوتا ہے وہ باطن کے بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو اپنے باطن کی اصلا کر لیتا ہے اس کا ظاہر بیئچ ہو جاتا ہے جو حسین کے ساتھ تھے ان سب کے باطن کی اصلا ہو چکی تھی اور جو یزید کے ساتھ تھے جو لشکر یزید تھا ان کا ظاہر بھی بگڑا ہوا تھا اور باطن بھی بگڑا ہوا تھا تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے مولا کہتے ہیں سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے انسان جو عمل کر رہا ہو اس عمل کے بارے میں اللہ سے غافل ہو گیا ہو وہ سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے قربت کے لئے اللہ مجھے بڑی نعمت دی ہیں آج بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان غفلت میں ہو کہ اللہ راضی ہے اور اللہ اسے راضی نہ ہو یہ سب سے بڑی غفلت ہے اور کہتے ہیں لشکری عزید میں کیسی عواز ہے تھی عزید پابند نماز شمر پابند نماز اور وہ کیا کہتا شمر لشکر میں جنزی حسین کو قتل کر نماز خزانہ ہو جائے جب شمر جملے کہتا تھا تو کیوں کہتے تھے وہ قاضی شری نے پیسوں کے لالچ لے اور امام حسین کے خلاف فتوہ دے دیا یعنی کتنے ہی مسجدوں کی پیش امام تھے جنہوں نے یزید سے جہرات لے شرفیاں لے کر اور فتوے لے دیئے تھے کہ حسین کو قتل کرنا واجب ہے اب جن لوگوں کو یزید نے جمع کیا تھا اپنے لشکر میں کچھ کی فتوے دے کر آگئے کچھ دولت کی لالچ میں آگئے اور کچھ یزید کے انتقام اور تلوار کے خوف سے آگئے جب آگئے تو کیا حال تھا ان کا کہ ہم حسین کو جاتے جب تک حسین نہ اترے رسول اللہ سر سجدے سے نہیں اٹھائیے گا رسول کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے جب تک خود حسین نہ اتر گئے رسول نے تانے کو شکریہ اسی لئے جب حسین عیسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے ہر انبیاء کی سنت میں عمل رہا ہے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو اور اس سے محبت کرو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اللہ کی رضا پر راضی تو ہو جاتے ہیں بگر تو دو چیزیں بھول جاتے ہمیشہ یاد رکھ بچوں کو سکھ ہم آج ہن کل نہیں ہوں گے اگر ہمارے بچے ہمارے بات دی کوئی خلق تحصلہ نہ کریں ایمان پر ثابت قدر رہے بچوں کو سکھ آئیے جو چیز اللہ سے نہیں مل رہی کیا اللہ اگر ہمیں دے 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 گا تو کیا اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی جب آپ کہہ دیں کہ بچے نہیں اللہ تو اتنا بڑا ہے اس کا خزانہ اتنا بڑا ہے جب اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو دی تو ہمیں کیوں نہیں دے گا دوسری بار کیا اللہ سے ہماری نے ایمان ہے تو بس یہ کہی جب ہمیں نہیں دے رہا تو یہاں پہ نہ دی نہ ہمارے لئے بہتر ہوگا اللہ کی مسلحت میں اس لئے نہیں ہے کہ ہمارے لئے یہاں ملنا بہتر نہیں ہوگا اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اگر کچھ عرصے بعد بہتر ہوگا تو اللہ دے دے گا اگر دنیا میں دے نہیں بہتر نہیں ہو تو آخرت کی منزل میں جب جائیں گے تو اللہ اس کا طویل عجرت کر دے گا یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اللہ کی رضا راضی ایسے رہتے ہیں کہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہوں ایسا رام کی زندگی بھی نماز شہ بھول جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خفلت یہ کہ انسان کوئی عمل کر رہا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ اللہ اس سے راضی جبکہ اللہ اس کو عمل کو پسند نہیں کرتا ہے ایک اور مثال سے واضح کر دوں کتاب گناہ قبیرہ میں روایت ہے ایک ورطبہ حضرت موسی اللہ سے کلام کر دیں کوہی تور پہ جا رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا جو سجدے کی حالت میں تھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا جب اللہ کی عبادت کر دیکھا تو موسی گزر گئے مناجات کرنے چلے گئے جب پلٹ کی آئے تو وہ اسی طرح اب کتنا عرصہ لگیا ہوا مگر اسی طرح وہ حالت سجدہ میں تھا تو ایک بار بھی موسی کی لبوں سے جملے نکلے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیری حاجت روا کر دیتا تو اب تک سجدے کی حالت میں میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیری حاجت جیسے کی جملہ کہا رب زلجلال نے موسی کو مہا دے کیا موسی اگر یہ سجدہ کرتے کرتے مر بھی جائے تب بھی میں اس کی حاجت قبول نہیں کروں گا بار اللہ کیوں کہ اس لئے کہ یہ عبادت تو کر رہا ہے مگر یہ عبادت کی روح سے واقع نہیں ہے جب بھی اس سے عمل کر کے معسمین سے سیکھ کر کہ خدا ہم سے کس بات میں راضی ہے اور ہم وہ عمل کریں اور خدا سے محبت بھی کریں تو یقینا ہم سعادت مندوں میں ہو جائیں گے اللہ سے محبت بہت ضروری ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے ہر محر منزل گناہ سے بچا لیتا ہے اللہ اسے ہر تکلیف دیں مرائے سے نکال لیتا ہے اور جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہی جو اللہ سے غافل ہو جائے اور خوش رہے تو یہ بات ہم سے دور جائے کبھی ہمارے اندر آنے نہ پائے تو چھوڑے امام نے تین جملے کہ دوسری چیز ہرس کرنا تیسری چیز تکبر کرنا یہ تینوں گناہ لشکر یزید میں تھے ہمارے ساتھ چوں آیا تھا حسین سے لڑنے مجھے رے کی حکومت مل جائے لمبی آرز ہوئے جبکہ اسے رے کی حکومت مولا نے کہا تھا تو رے کی گندم نہیں کھا سکے گا تجھے ایک دانہ نصیب نہیں ہوگا مگر اس دنہ اس کے اندر لمبی آرز میں یہ بن جاؤں گا میں ماں کا حکم بن جاؤں گا اور جیسا مولا نے کہا تھا اس کو رے کی حکومت نہیں مل تو یہ تینوں باتیں لشکر عزیز میں تھی اور یہ تینوں باتیں امام حسین کے لشکر لے رہے ہیں جو ہم نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کر لیں ہمارے بچے بھی اس پر ثابت قدر ہوں کے ماں باق کر رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی پابا نوزر خدا ہماری بھی آخرت بخیر کرے گا بچوں کی بیا مگر ہمارا فوکس نہیں ہوتا آج ہم آج میں رہتے بہت دور دور کی سوچ رہے ہوتے مگر حسین کے لشکل میں رہتے وحب کلب آپ یقین جانئے اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ کربلا کے شہدہ اتنے کہ تہلے عشرے میں سب کا ذکر نہیں ہوگا تھا اللہ نے کبھی زندگی دی تو شہدہ کربلا کا تعریف آپ کے سامنے پیش کروں گی وحب کلبی شادی ہوئی ہے صرف سترہ دن ہوئے اور اپنی زوجہ اور ماں کو لے کے جا رہے ہیں ماں کا نام تا قبر اور ماں کہتے ہیں یہ کون جا رہا ہے بارے ساتھ ساتھ آکے ماں سے کہتے ہیں یہ رسول کا نواز مسلمان کے جو رسول ہیں روکنا چاہیے تھا کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے ابھی تو اللہ کو بچا آج کی عورت ہوئی تو کیا کہتی اللہ ایک ساتھ بچا دے دے پھر تو نصفت کر لے امام کی بیوی ہوتی تو وہ پکڑتی دامن نہ جاؤ ابھی تینوں میں سے کسی کے دل میں خیال نہیں آیا حتی کہ یہاں تک روایت میں جب سر کاٹ کے یزیدیوں نے پھیکا ہے تو ماں نے یہ کہ پھیک دیا اپنے بیٹے کا سر ہم جو خدا کے راہ میں دے دیں اس کو واپس نہیں لیتے سترہ دن ہوئے ہیں ایمان کو لائے اتنا مضبوط ایمان کیوں لمبی آرز میں دل نہیں وہ آج میں جی رہتے آج ہم حجت خدا کے ساتھ ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور لمبی آرز دوئے کیسے نہ ہو خاندان رویت کی مثال دے دوں خاتون جنر بی بی فاطب زہرا سلام اللہ 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 کتاب پند تاریخ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے ایک انگوٹی کی خواہش کی اب جو ہم لوگ جو مٹیا پہنتے کیوں پہنتے عجل سواب دنیا میں بھی فائدہ مند آخرت میں نکین افر زاقی قی خود اس سب ہم شیانے ادر قرار اسی لئے پہنتے ہم آئیمہ نے پہنا ہے تو ہم بھی سنت پہنتے بی سیدہ میں بھی ایک انگوٹی کی خواہش اور وہ یاہود کی مجھئی تھی بابا میں چاہتی میرے پاس یہ نگی نہ ہو جیسے یہ خواہش کی رسول اللہ کہتے ہیں تم اللہ سے دعا مانگو اللہ تماری حاجت کو پورا کر دے گا خاتن جنت نماز پڑھ رہی تھی مسلح پر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی بار اللہ مجھے دیتے ابھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی مسلح کے نیچے دیکھو مسلح پنٹا انگوٹی واں موجود تھی سیدہ نے اللہ کا شکر دا کیا اور بانگوٹی ہاتھ میں پہن رات کو سوئی جناب سیدہ ایک مرتبہ خواب میں جنت کی سیر کر رہی جنت کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر آئی جہاں ایک بہت خوبصورت تخت ہے مگر اس تخت کے چار پائے نہیں تین پائے ہیں جناب سیدہ پوچھ دی کس اور ایک پائے کانگیا کہا یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے لئے بنایا ہوا تخت تو کہا یہ اس کی ایک ٹانگ کیوں نہیں ایک پائے کیوں نہیں ہے کہا اس نے دنیا میں خواہش کی تھی یہیں سے یا خود مکال کے اس کو دے دیا ہے تو یہ ایک طرح سے چھک گیا ہے اب جناب سیدہ کی آنکھ کھلی بابا رسول اللہ کہتے ہیں جہاں سے انگوٹھی ملی تھی وہیں رکھ دو مسلح کے نیچے رکھ دو اور انشاءاللہ تمہارا وہ تخت مکمل ہو جائے گا جناب سیدہ نے انگوٹھی اٹھائے اپنے مسلح کے نیچے رکھ دی رات کو پھر سوئی خواب میں دیکھا وہ تخت مکمل ہے چاروں پائے موجود ہیں جب پوچھا یا کیسے مکمل ہو گیا کہا جس نے یہ مانگا تھا اس نے لوٹا دیا ہے اللہ نے اس کے تخت کو مکمل کر دیا ہے ہمارے بچے جو اتنا دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کیونکہ جب وہ ایک ذہن میں کونسٹ بنا رہا ہے بشک دینے والا خدا کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے کچھ ہمارے حق میں دنیا میں بہتر نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں نہیں ملتا ہے اللہ کو دینے میں کوئی خود آئی نہیں ہے اللہ کو میرے اس لئے مسئلہ ہے کہ میرے بندے کے لئے یہاں بہتر رہی ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے لمبی لمبی آرزوی نہ کریں اور جو چیز نہیں مل رہی اس پر اللہ سے نراز رہیں اور اس سے محبت بھی کریں اس نے اپنی محبت کی وجہ سے نہیں دیا اس کو دے کے کوئی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوئی جیسے جناب سیدہ مانگا تھا دے دیا یا مگر پھر جب اس تقف نام کمل لکھا جو بھی دنیا میں کمی ہے ہمارے پاس اللہ آخرت میں پوری کر دے جو یہاں بے اولاد ہے جس کے پاس اولاد ہو نہ ہو کوئی اولاد ہے بیمار ہو کچھ چیز مانگی ہے خدا سے نہ ہو بہت بڑا دک ہے مگر جب انسان یہ سوچے اتنا مانگنے پر کون سی منت ہے جو ہم نے نہیں مانی مگر اللہ نہیں دے رہا فورا دل کو سمجھائیے اللہ کو دینے میں کوئی تعامل نہیں ہے ہمارے لئے یہاں پہ دینا اس کا ہمارے حق میں فائدہ من نہیں ہم پریشان ہو جائیں گے اس ہو تو تمہارے اندر کبھی غفلت نہیں دوسری چیز تکبر اچھے تکبر کیا ہے حفظ بن غیاس چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق آج چھٹے امام کے پاس گئے اور کہا مولا اگر کسی کے دل میں یہ خیال آجائے دیکھیں کبھی کبھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تکبر کی جو حد ہیں وہ کہا تک ہیں ہم سمجھتے ہم کسی کے برتبے سے کسی کے گھر سے کسی کے بچوں سے کسی گاڑی سے کسی کے مال و اسباب سے اگر ہم تکبر کر رہے ہے تو اس کو مال و ذر اس کے پاس تکبر کر رہ نہیں تکبر تکبر ہے کمال اگر اس کے اپنے آپ کو اچھا اس لئے سمجھ رہے کہ وہ گناہ ہے اس کے گناہ وں کو دیکھ رہے تو کہ اللہ میں بہتر ہوں تو نے مجھ کو بہتر حالت میں رکھا ہے تو تو اس کے دعات دے کہ خصورت آتے نہیں میں تو اس سے بہتر نہیں سمجھا اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے کہا موسیٰ میں کہا تھا جو اپنے سے کم تر لگ اس کو لیتے آنا تو مجھے تو کوئی بھی اپنے سے کم تر نہیں لگ میں ہی سب سے کم تر رب صلی اللہ کہتا اگر تم آج کسی کو لے آتے تم سے نبوت چیل لیتا نبوت کیوں ہے تم مارے پاس کہ تم اپنے مقام مرتبہ سے آگا ہو کہ ہم عبد ہیں ہم کچھ بھی ہیں مگر اللہ کے غلام ہیں اور تکبر اتنی بڑی لانت ہے کبھی اللہ کرے ہمارے اندر ہمارے بچوں کے اندر آنے پائیں کسی سے جو خود کو بڑا نہ سمجھے بڑا سمجھے کے تو وہ تکبر ہوگا ایک مرتبہ رسول اسلام کے زمانے میں رسول اپنی مرتبت بیٹھے وے تھے اور اصحاب میں سے ایک صحابی بڑی اجلے دھولے کپڑوں میں ساف سترے لباس میں آیا اور رسول کے برابر بیٹھ گیا جب رسول کے برابر بیٹھ گیا رسول گفتگو کر رہے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ایک مرتبہ ایک اور شخص آیا پھٹے پرانے کپڑے پہنے آیا اور اس شخص کے برابر بیٹھ جیسے اس شخص کے برابر بیٹھ اس نے لباس کو سمیت لیا جو ساف پہنے میں اس نے لباس کو سمیت لیا جیسے لباس کو سمیت رسول سوال کرتے کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت اس کے پاس سلی جائے گی کہا نہیں کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غربت تیرے پاس آ جائے گی کہا نہیں تو نے اپنا لباس کی سمیت جیو سمیت یہ بھی مسلمان ہیں تو بھی مسلمان ہیں اب وہ شرن دعویٰ کہا لیکن رسول نفس کی وسوس تھا بس میں شر میں آ گیا میں اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کرتا ہوں جیسے اس نے کہا رسول نے اس غریب شخص نے کہا تو اس کی دولت کا مالک مجھے نہیں چاہیے میں اس کی دولت نہیں لوں گا اللہ کی رسول نے کہا کیوں دولت نہیں لے گا اور اللہ سور عبد کا سورہ اسی تقبر پر اتار رہے وہ لوگ جو ناکیں چڑھا لیتے ہیں پیشانیوں بل پر جاتے ہیں سور عبد کی صدائی دفت آیات اللہ نے اسی تقبر پر نازل گئے اور ایک حرص آخری چیز جو تین چیزیں کہیں دیش اگر یہ تمہارے اندر نہیں ہوں گی تو تم اللہ سے کبھی غافل نہیں لمبی آرز دو تقبر اور حرص حرص کیا ہے دیکھیں ایک تو حرص یہ کہ انسان اللہ کو بھول کے حلال سے آئے کہ حرام سے آئے کیسا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اللہ نے بیٹے بھی دے دی گھر بھی دی دی کوئی نماز پڑھنے کو تیان نہیں سر کو سجدے میں نہیں رکھا کوئی نہیں اللہ نے بڑھین دور کرتی رہتی ہے آج کر ایک ہی سور نیکیوں میں ہرز کرنا اور جب ہم نیکیوں میں ہرز کرنے کی تبنہ کرنی چاہیے اللہ سے اللہ ہمیں توفیر دے ہم یہ بھی سورہ پڑھیں اللہ ہم توفیر دے ہم فلا کی مدد کر سکیں بالکل اللہ سے مانگ جائے جتنی نیکی آنگی اتنی بہش کے درجے بلند ہوگے مگر ہرز نیکیوں میں بھی غلط ہے اب ایک ایسان سی سال دے تو آگے بات آپ سب سمجھ میں آجائے جو کربلا کے ظاہرین ہیں آخر دس بارہ سال پہلے یہ مشی کرنے کا اتن رجحان نہیں تھا عراق کرتے تھے عراق پیدل آتے تھے الحمد اللہ وہ عدی مولا کی مشی کی تھی محدث نور ہی جو مفات جناح ہمارے گھروں میں موجود شیخ عباس کمی کی ان کے استاذ سب سے پہلے وہ نجست کربلا پیدل چلتے وائے تھے اور مشی کرنے کا اتنا سواب ہے کہ نانا رسول اللہ حسین کے بھائی مام حسین مشتبہ سب کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے یہ میری حسین کی محبت میں چلتا بھائے یہ ثبوت ہے جو ایک مومن اپنے عمل سے دیتا مگر اب گزش سار دست تنرہ سالوں میں کیا ہو یہ یہ بات جو میں خود اپنی آف سے دیکھی ایک حس بڑھ گیا اب جو رو جارہے کافنے پہ ابھی ابھی ووک کرنا شروع نہیں کیا ایک حسین تم کر رہی ہو تو مشی پہ جاری ہو اچھا ہم تو گہتے ہم دوست سال بھی گہتے اپنے کو سفیرے بتانا ہم ہر سال کرتے اور دوسرے جب یہ مستحاب عبادت ہے آپ کر سکتی ہے آپ نے کیا ماشاء اللہ مگر جو نہیں کر سکتا اس سے یہ سوال کیوں ہر شف اپنی حالت کو خود بھی کر جاتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا یہ جب حرص بڑی نا تو وہ سے آگے نکل جاؤ اور میں جا کے بتا سکتا کہ میں نے مشکی نیت خالص نہیں یہ نیکیوں میں حرص ہے اور اللہ فقط ہمارے ہر نئی قبل میں ہمارے دل کو دیکھتا ہے نیت کیا تھوڑی تھی بھی نیکی ہے نا تو قبول ہے اگر خلوص نیت سے کی بہت نہیں کیا ہے رد ہو جائیں گی اگر خلوص نیت نہیں اللہ کے لئے نہیں اسی لئے چھڑے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق صادق چھڑے امام کہتے ہیں کہ جب روایت ہے جو بیان کرتی ہوں تو واقعی دونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں چھڑے امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے چاہنے والوں کو جو عجر دے گا میدان قیامت میں اتنا اللہ کے قرب کا مقام ہے کہ وہ اش اش کر اٹھیں گے اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں شیعوں کے فضائل بیان کروں گا تو وہ شیعہ اپنے امال پر فخر کرنے کرتے ہیں یہ مقام مرتبہ ہے مولا کے چاہنے والوں کا پچھٹے امام خود بیان کرتے ہیں میدان قیامت میں ایک عابد آئے گا جب عابد آئے گا اس عابد غار میں تنہائی میں اللہ کی ساری زندگی عبادت اور اللہ نے اس کی بات ہو بھی سلی غار کے تہانے پر ایک انار کا درخ ہو دیا تھا روز ایک انار گرتا تھا اور انار کھا لیتا تھا اس کی بیاز بج جاتی تھی ہوگل مر جاتی تھی اور لگا ہے اللہ کی عبادت میں جب وہ میدان قیامت آئے گا جب وہ میدان قیامت میں آئے گا اللہ کہیں گا جملوں پر بھیج رہا ہے جنت تو اللہ سے کہ اللہ نہیں مجھے آج تیرا عدل چاہیے میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی تو میری عبادت کہاں گئی بس یہ تکبر پہچان میری عبادت میں نے کی وہ زندگی بھر کی عبادت کہاں گئی سرشتو خوکم دے گا تراز لاؤ ایک پلڑوں میں اس کے تمام کھائے انار نہیں فقط ایک انار رکھ دو فقط ایک جیسے ایک انار رکھا گیا وہ انار کا پلڑا جھگیا عبادت پہ ہلکی ہے جب اس نے دیکھا کہ ہمیں جنت میں کیسے جاؤں گا تو میں تیرے فضل سے جانا چاہتا رب زلجلال کہہ اس اس لئے نیکیوں میں بھی حرص نہیں چاہیے نہ حرص ہمارے اندر ہو نہ تکبر ہو اور نہ ہم لمبی آرز میں باندے یہ تین چیزیں ہماری نہیں ہوں گی تو ہم امام زمانہ کے مددگار آج بھی بن سکتے ہیں آج بھی بن سکتے اور امام زمانہ ہم سے یہ چاہتے تم اس زمانے میں ہو رہا میرے ظہور میں دیر ہے تم کچھ اور نہ کر سکو تو اپنے وجود پر میری حکوبت قائم کرو امام زمانہ مجھے کیسا عبادت چاہتے ہیں مجھ سے کیا عبادت چاہتے ہیں آج بچے بولتے ہیں زندگی تو ایک مرتبہ میں لیے لائس انجوائیمنٹ کے لیے ہم کیوں نہ انجوائی کریں آپ ہم بچوں سے کہیے اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے اگر اپنی نظر میں اچھے بنوگے تو حساب بہت سخت ہے اور اگر اللہ کی رضا راضی رہو گے دنیا میں بھی خوشحال رہو گے آخرت دن بھی خوشحال رہو بس یہی سبق ہمیں شہدائی کر بلا نے دیا عزدار آج گیارہ محرم ہے گیارہ محرم کو جب سورج دلو ہوا ہے شام غریبہ گزری ہے شام غریبہ میں ہر طرف اندھیرہ تھا بی بیاں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچوں کو ڈھونڈ دھونڈ کے کھلے اسمان تلے بے ردا ایک مقام پر بیٹھی تھی اور جناب زینب خبراء عباز بن گئی تھی حسین بن گئی تھی سب بی بیوں کی نگذاری کر رہی تھی مگر جب گیارہ محرم کا سورج دلو ہوا اور ایک مرتبہ جناب زینب نے بی بی اپنے وارسوں کے لاشوں کو دیکھا روایت مختل میں ریاض القدس کی روایت ہے کہ بی بیاں اس طرح بکھر گئی جیسے تسبیح بکھر جاتی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہر بی بی اپنے لاوارس کے لاشے پہ آئی میدان کربلا میں صدائیں تھی وا اکبر علی اکبر تو نہ رہا تو میرے ساتھ جادر بھی نہیں رہی وہاں قاسبہ قاسب بھی تم نہ رہے تو آج ماں قیدی بنا نہیں گئی ہر بی بی اپنے اپنے وارس کے لاشوں پہ رہی تھی بی بی کلسوم سے عباس علندار کہہ کے گئے تھے نا جب بی بی کلسوم رہی تھی نہیں تو کوئی اولاد نہیں ہے کہ میں حسین پہ قربان کروں تو عباس علندار نے کہا میں آپ کی سکھ قربان نہیں دوں گا یارہ محرم کو بی بی امبر کلسوم عباس کو بکا رہی تھی عباس ہمارے سروں پہ چادر نہیں رہی ہر بی بی اپنے وارس کے لاشے پہ تھی مگر دو بی 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 ایک لاشے پہ تھی وہ کون سی دو بی بی زینب کبرا اور امی ربا زینب کبرا اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں گئی حسین کے لاشے پر آئی اور ایک عجیب جملہ کہا عزدار آج کی مجلد کہاں سے یہ فقط جملہ ہے جب حسین کے لاشے پر زینب کبرا آئی جن نہیں گزر سکتا جب حسین کو نہ دیکھ زینب جس زینب نے حسین کو اتنا دیکھا ہو وہ حسین کو پہچان نہیں پا رہی کیوں اس لیے کہ سر نہیں ہے جسم پہ اور جسم میں اتنے سیر ہے اتنے تلواروں کے زخم ہے اتنے نیزوں کے زخم ہے کہ لاشا پہچانا نہیں جارا اور ازداداروں ان زخم پہ بھی بس نہیں کیے شام غریبہ میں ہمارے مولا کا لاشا پامال کیا گیا ہے جب پامال کیا ہے تو حسین کے جسم کی کوئی ہٹی سلامت نہ تھی گوش پڑ چکا تھا اتنی بکری وی لاش تھی کہ زینب کھڑی وں کے پوچھتی ہے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے ازداداروں پھر زینب تواف کرنے لگی اب لاشے کا تواف کر رہی ہے پوچھاؤ میرے باپ نے بی بی کیوں تواف کر رہی ہو کام جگہ ڈھون رہی ہوں میں حسین کو بوسا کہا دوں میری ماں نے کہا تھا جب حسین رخصت آخر کو آئے تو حلق کے بوسے لینا میں نے لے لیے اور ماں نے یہ بھی کہا تھا جب تم کربلا سے جدا ہو نہ پھر حسین کے گلے کے بوسے لے لینا مگر میری ماں مدینہ کی طرف رکھ کر کہ اممہ جسم پہ ایک نک کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے میں حسین کو کہا بوسا لوں زینب کبرہ کے ہاتھ پسے پشت بن ہے بی 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 اور بی کے کٹی ہوئی گردن کے بوسے لیے کہا ماں گوا رہنا میں نے حسین کے کٹے ہوئے حلقوں کا بوسا لے لیا ایک اور بی بی تھی جو حسین کے لاشے سے لفٹی ہوئی تھی وہ بی امی رباب ہے یہ وہ امی رباب ہے جن کے لیے مولا حسین کہتے تھے جس گھر میں رباب نہ ہو حسین کا دل نہیں لگتا اور بی امی رباب اتنی مولا حسین سے محفت کرتی تھی کہ لاشے کے پاس زمین پر بیٹھ کے کہتی مولا ہاتھ بندے ہوئے ہیں ورنہ ہاتھوں سے سایہ کرتی مولا سر پہ چادر نہیں ہے ورنہ تجھے کفن دے دی میں بہت مجبور ہوں مولا مگر وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی آپ کا بے کفن لاشا جلتی ہوئی دھوپ نے شمر ملاؤن پہنچا بے کجاوہ اونٹوں کو لے کر اور کہا تم ہماری قیدی ہو ان بے کجاوہ اونٹوں پہ ہم تمہیں سوار کریں گے زینب کبرا کھڑی ہی کہا خبردار ہم سید ہیں سید زادیاں ہیں نبی زادیاں ہیں ہم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ایک بار کی جناب زینب نے ایک ایک بی بی سب کو سوار کرا چکی تو ایک مطبعہ زینب کبرا نے فراز کی طرف رکھ کر کہا اب بڑی شان سے لائے تھے آج گیارہ مہرم کو زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے سید سجاد قریب ہے پوپی میں آپ کو سوار کرا ہوں گا مولا نے پوپی کو گزہوار پوپی سوار کرا دیا جب پوپی جا وہاں اٹھ پوپی سوار ہو گئی کافلہ چلنے لگا کچھ دیر چلا تھا کہ شمر نے پھر کافلہ رکھ دیا شمر نے کافلہ رکھ دیا اور آکے قریب آکے کہتا ہے تم میں سے کون سکینہ ہے سکینہ وہ بچی ہے جسے حسین پہنچ آتے تھے سینے پہ سولاتے تھے کہاں ہیں سکینہ اب بیبیاں خاموش ہیں پیج گرچ کے بولتا ہے سکینہ کہاں ہے ایک بار کی بیبیوں نے کہاں مجھ اپنی ماں کی گود برپوپی کی گود میں بیٹی ہے وہ سکینہ ہے اب شمر ملعون کہتا ہے ہر اوٹ پر دو دو بچاؤ میں اوٹ سے گر جاؤ گی اما میری خبر لو ایک بار کی شمر نے کیج سکینہ کو اوٹ پر بٹھایا اور سکینہ کو لٹا کے پشت کے اوپر پشت کے کوحان پر رسیوں سے بان دیا وہ شقی کہتا ہے نہیں گرے گی تو میں نے تجھ رسیوں سے بان دیا اب جو گیا اور سکینہ سک سک کہتی ہے بابا آپ مجھے سینہ پر صلاح دیتے آپ کے بعد سکینہ کا سینہ سک میں ہو گیا بار اللہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمالے اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گران کبیرہ اور سقیرہ معاف فرما دے معبود ہماری سب سے بڑی حاجر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے یا خدا یہ سب مومنات حاجت مند ہیں ان سب کے دلوں کی حاجت کو پورا کر دے تجھے واسطہ دیتی ہوں حسین کی ماں کے سبقے میں جو جس مشکل میں اس کی مشکل کو حل کر دے جو لا ولد ہیں اسے اولاد جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے جو بچے بیرزگار ہیں ان کو رزگار عطا کر دے جن کا رسط تنگ ہے ان پر رسط پوش عطا کر دے اور معبود جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں فاطمہ صغرہ کا واسطہ شفائق کلی عطا فرما اور جب امام زمانہ ظہور فرمائے اور صدا دیں تو لبہک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں ربنا تقبل منا انکا ہم تصمی علیم